فتی آباد میں سرسا روٹ پر ایک بھیانک سڑک حاصلہ ہوا ہے فتی آباد میں سرسا روٹ پر یہ حاصلہ ہوا ہے جہاں کار میں کار نے ایک بائک سوار کو ٹکر ماری پتی پتنی کو کچھل دیا حاصلہ میں پتی پتنی کی موت ہو گئی دونوں پتی پتنی ہوتل سے کھانا کھا کر گھر لوٹ رہے تھے بچے کا جن دن منانے کے لیے دونوں پتی پتنی ایک ہوتل گئے تھے جہاں سے لوٹتے وقت ایک کار سوار نے بائک سوار پتی پتنی کو ٹکر ماری اس حاصلہ میں پتی پتنی دونوں کی ہی موت ہو گئی بڑا حاصلہ ہوا ہے یہ فتی آباد میں سرسا روٹ پر جہاں پر ایک پتی پتنی کو کار سوار نے ٹکر ماری ٹکر اتنی زوردست تھی کہ موقع پہ ہی پتی پتنی کی موت ہو گئی ایک ہوتل سے لوٹتے وقت پتی پتنی اس حاصلہ کا شکار ہوتے ہیں اور حاصلہ میں دونوں کی ہی موت ہو جاتی دونوں پتی پتنی ہوتل سے کھانا کھا کر واپس لوٹ رہے تھے تب ہی راستے میں ایک کار نے بائک سوار پتی پتنی کو ٹکر ماری اس حاصلہ میں دونوں کی ہی موت ہو گئی ہم ایسے یوگی رمیش بھت ہم ایسے آتف فون لائن پر جوڑ رہے ہیں رمیش کیا جانکاری مل پا رہی ہے کار سوار کو لے کر حاصلہ کس طرح سے ہوا یہ دیکھیں بلکل یہ جو پورا معاملہ ہے یہ سرسا روڑ کا ہے جہاں مدان ہوتل سے برڑے پارٹی بنا کر پتی پتنی اپنے گھر کے طرف لوٹ رہے تھے وہاں پچھے سے ہاری ایک کار نے انہیں ٹکر مار دی اس کے بعد سوچنا ملنے کے بعد پولیس جو ہے موقع پہنچے اور دونوں صبحوں کو لے کر پوشٹ مارنم کے لئے فتحباد کے سن ناغر کے افستال میں بھیج دیا وہیں جو گاڑی چال گیا اس کو بھی گفتار کر لیا گیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ اسے آج کورٹ میں پریس کیا جائے گا جی